بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی ناظرین آج کل حالات جان کی آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن تو اپنے طور پر مشکل ضرور کوشش کر رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے لیے مشکلات کریں اور اداروں کا ٹھکرا ہو اور حکومت کا خاتمہ ہو کیونکہ پی ڈی ایم کی ہر بار نقام گیا لیکن اب نہ جانے کون وزیراعظم پاکستان کو اور میڈیا کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہ رہے ہیں حکومت کو میڈیا کے ساتھ ٹکراو کے کیا ملے گا صافیوں کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے ان پر چیک ہونا چاہیے لیکن ان کا گرہ گھونٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ازادی یہ صحافت ناظرین نہ کسی ڈکٹریٹر نے بھیک میں دی نہ کسی حکومران سے ہاتھ جوڑ کے لیے ہاں تاہم اگر ہمیں آرہ اتصاب کرنا تو ضرور کریں اس کے لیے ہم حاضر ہیں ایک طرف وزیراعظم پاکستان دنیا میں عمران ہاں کامیابی سے سفارتی سطح پر افغانستانی شکو اجاگر کیا انہوں نے دوسری طرف حکومت اور میڈیا کو لڑوانے کی سادش کے پیچھے کون ہیں ہاں کی معاشی محاذ پر بڑی کامیابی نظروں سے اجل ہوتی جا رہی ہیں نئی مردم شماری انصاف کا چانس دوبارہ کیسے بن سکتا ہے کیا طریقہ انصاف اس سے جیتے گی کیا پنجاب میں نون لیگ کیوں اتنی کنٹورنمنٹ بورڈ میں جیت گئی اس کا وزیر آدم نے اگر نہیں سوچا تو کئی دفعہ گزرہ وقت دوبارہ نہیں آتا یقینی بات ہے کہ جس طرح طریقہ انصاف حقیقت ہے چاروں صوبوں میں انہیں سیٹے لیں لیکن پنجاب میں ان حالات میں نون لیگ کی اور شباہ شریف اور حمزہ کا جادو سر چڑھ کے بولا اس پہ وزیر آدم نے اگر توجہ نہ کی تو پھر شاید وقت گدر جائے گا ناظرین ماضی میں بھی صافت پر قدگن لگانے کی داستان کوئی آج نہیں ہے جاؤ لکھ سے لے کے ہر دور میں صافت کو کچلنے کی کوشش کی گئی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صافیت صاحب سے بالا ہونا چاہیے یا صاحب بھی اخلاقیات سے بالا ہونا چاہیے ہم پر چیک ہونا چاہیے ہمیں کوئی حق نہیں کسی کے خبارے میں نہ مناسبات کرنے کا ہمارے لیے تمام پالٹیشن اور تمام ادارے ہر خاص و عام قابل اطرام ہے لیکن ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کڑوا سچ لانا پڑتا ہے اور ہر طاقتور کہتا ہے سچ وہ ہے جو اس کی خواہش ہے اس کی زید ہے لیکن ناظرین تمام ان حالوں کے بعد ہم تھوڑا سے حالات پر لیتے ہیں اچھا بھلا وزیراعظم سفارتی سطح پر کام جا رہے تھے پی ڈی ایم ناکام ہو کر گھر بیٹھ گئی تھی نون لی کا اپس میں انتشار کا شکار تھی ایسے میں کس نے یہ شوشہ چھوڑا حکومت اور میڈیا کو لڑوانے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے آج اور کل اسلام آباد میں بھرپور احتجاج بتا رہا ہے کہ وزیراعظم جو بھی فیصلہ کریں جلد بازی کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق کریں اگر کوئی قانون سادھی کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کے سامنے لائیں میڈیا قطر کسی قانون سے بالا نہیں ہے لیکن بلا وجہ گردت زیبا کرنے کی اجازت نہیں دیئے گئی یہی وزیراعظم امرار ہیں جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت میڈیا کی وجہ سے ہے ہاں اگر میڈیا کہیں غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ضرور کاروئی کریں یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ملک کے چیف ایفیکٹیو ہیں ناظرین راجی اسلام عباد نے صحیفی نے دو دن سے جاری دھرنا ختم کر دیا اور ملک گیر قانون آئی اس آئی ارثارٹی کے خلاف یہ جو میڈیا لا رہے ہیں آر ڈی نہ تھا ہم پتہ نہیں کیا فراد کر رہے ہیں کے خلاف احتجاج کرنے کی کال دے دی ہے اب ہر شہر میں احتجاج ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے احتجاج سے حکومت جائے گی نہ جا سکتی ہے وہ جو لائے ہوئے ہیں وہ بہت مضبوط لوگ ہیں لیکن پور امن اتجاج ہمارا حق ہے ہم کریں گے لیکن نہ حکومت بنانا ہمارا کام ہے نہ حکومت گرانا ہم آج بھی کہتے ہیں مزیر اعظم عمران ہاں آنسٹ ہیں انہیں کچھ لوگ مسکرڈ کر رہے ہیں ناظرین کو حکومت کو اس نازوک وقت میں ایسے مشورے کون دے رہا ہے کہ کبھی وہ میڈیا کو مکھوٹ اپنا چاہتے ہیں اور کبھی الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں اس کو آگ لگا دیں اس نے پیسے لی ہے آئینی اداروں سے ٹکراؤ میڈیا سے ٹکراؤ یہ اچھا اقدام نہیں ہے ناظرین یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشرف صاحب کی حکومت کا حاتم کیا نہیں مکلا کی طریق چلی اور اس میں صحافی شامل اور ایک لمبی طریق کے بعد مشرف اس ملک سے گیا جب طریق چلائی گئی مکلا اور صحافیوں نے جب صحافیوں کے خلاف مشرف صاحب نے بھی آرڈینس لانے کی کوشش کی اس وقت بے نظیر صاحبہ جللہ جللہ نصیب کرے اور نوازی ملک سے باہر سے یہ تو بہت بعد میں آئے جب کام ہو گیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے نیا آرڈینس آتھارٹی میڈیا بل یہ ہے کیا اس کا کام کیا کرے گا کتنے جرمانے لگائیں گے کیسے لگائیں گے اس کی تفصیلات شیئر کرنے میں کیا خرج ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اب ملک کی بہتری کیلئے قانون لاتے ہیں تو صحافیوں کا فرض ہے آپ کے ساتھ دو قدم آگے بڑھ کے تعاون کریں لیکن اس کے لیے اس کے ذریعے طاقت کے ذریعے صحافیوں کو کچلنے کا شوق پورا نہیں ہوگا وزیراعظم صاحب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف کوئی شکایہ تو کاروائی کی جائے ہمیں نہ چھوڑا جائے لیکن خدارہ اپنے ندان دوستوں سے بچائے ایک طرف آپ کو آئینی ادارے الیکشن کمینسن سے لڑایا جا رہا ہے دوسری دفر صحافت کو اور صحافت کے لیے تمام پالٹیشن قابل اعترام ہیں بس ایک طرف تو حکومت بتا نہیں رہی کہ وہ جو آتھارٹی لا رہے ہیں اس میں ہے کیا مقصد کیا ہے میڈیا ڈولمنٹ آتھارٹی ہے کیا اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے صرف سور سے خبر نہیں چلا سکتے زبان بندی فیک نیوز فیک نیوز بھائی فیک نیوز کے تو ہم خود خلاف ہیں صحافی فیک نیوز دے تو سب سے پہلے اس کا دفتر اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے اس کا نظام بڑا شفاف ہے پندرہ فلٹر لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی گلتی ہو سکتی ہے اس کے لیے حاضر ہے لیکن مذاکرت کریں اور اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے ضرور کریں لیکن اعتماد میں لے کے زبانی کلامی بتایا جا رہا ہے حکومت یہ کرے گی ووگ کرے جی چھوڑے گی نہیں ہر چیز بھی واضح طور پر ہوگی دستا ویزی شکل میں صحافی برادری کے ساتھ ایک کاغذ بھی شیر نہیں کیا گیا یہ لے جی ہم بہتری کے لیے یہ لا رہے ہیں اگر ملک کے لیے بہتری ہوگی چاہے مسافت کو کنٹرول کرنا ہوگا یا انہیں آئین اور قانون سے لانا ہوگا تو ہم حاضر ہیں ہر تعاون کے لیے لیکن جبر نہیں زور نہیں طاقت نہیں پاکستان میڈیا ڈیولمنٹ راٹری پی ڈی اے کے تحت کہا جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر پچیس کروڑ پہ تک جرمانہ آئید کیا جا سکتا ہے بھائی ہم سیاست دھان نہیں ہیں کہ بیس پچاس پچاس کروڑ لگا کے الیکشن لڑیں اور جہاں اس سے قبر مجود قوانین کے تحت چینل پر دس لاکھ تک جرمانہ تھا اسے پچیس کروڑ بڑھا دیا گیا ہے اور صحافی برادری پو رپورٹر کو دس کروڑ وہ بھائی رپورٹر کی تو ترہا ہے پچاس ہاتھ ہزار ہوتی ہے رپورٹر اپنا سارا خاندان بیشتے تو دس کروڑ نہیں دے سکتا میرے محترم آپ نے پرنٹ میڈیا میں پچھا پچاس چالیس سال سے کام کرنے والوں کی تیز ہر سیلری ہے آپ کو کون مسکرائیڈ کر رہے جرمانے کریں سزائے دیں لیکن قتل و غارت نہ کریں صافت پر قدغن نہ لگائیں صافت کا گلہ نہ کٹے صافیوں کے اتجاج میں آج آپ پوزشن نے بھی مل کے ساتھ کھڑی ہو گئی براور بٹو اور آصف علی زرداری ماضی میں یاد رکھیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک اخبار اردو ہے جنگ جسے نائنٹی ایٹ میں ایک صفحے پہ لا دیا تھا اور ایفہ یہ کھڑی کر دی تھی سب سے زیادہ قدغن انہوں نے لگائی صافت میں ہر دور پہ قدغن رہی اب صافی برادری اتجاج کی پوزشن میں آئی ہے تو آپ پوزشن نمبر بنانے کے لیے آکے تقریریں شروع کرنے شروع کر دی ہیں وہ اپنا پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے ہیں مدیر ادم صاحب اور حکومت گزارش ہے ہم آپ کے خلاف پارٹی نہیں صافی کسی بھی جماعت خلاف پارٹی نہیں خدارہ خوش کے نہ ہن لے اگر کوئی ترہمیم کرنا چاہتے ہیں سو دفعہ کریں شوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کمپیریزن کرنا نامناسب ہے ناظرین شباہ شریف بلاول یہاں تک کہ جی ایو آئی کے نمائندوں نے بھی صافیوں کے ساتھ اتجاجی کم کا دورہ کیا اور ملانا فضل رمان نے بھی ازادی صحافت کا درس دیا بت ہم کو کہیں کافر خان صاحب خان صاحب وزیر آدم پاکستان کے میری رائے کے مطابق نلائق اور مفاد پس مشیروں اور وزیروں کے ہوتے ہوئے خان صاحب آپ کو کسی اپوزشن کی ضرورت نہیں یہ ساری گیم خراب کرنے کے لیے کافی ہیں ان سے اشتناب کریں اور اپنے جو پی ٹی کے مخلص لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کرپشن کی جنگ میں شامل رہے برائی کے خالحات میں کے لیے رہے ان سے بشورہ ضرور کریں خدارہ ان مفاد پسندوں سے بچے یہ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے جیسے ہی آپ کی حکومت کبھی بھی جب بھی جاتی ہے آج وہ بلاول بی خان کو لیکچر دے رہا تھا ہے بلاول بٹھا سب لیکچر دے جس کے اپنے صوبے میں پینسٹھ لاک بچے سکولوں سے باہر ہیں زرداری صاحب پر آٹھ ارب کے مشکوک منی لانڈنگ کے کیس ہیں فرد جرم آئد ہونے جا رہی ہے شباز نون لیگ کے بھی لیڈرشپ اور کرپشن کے بے پناہ کیسید ہیں اربوں کربوں کے اگر صحافت پر کوئی کرپشن کا اجزام ہے سب سے پہلے آپ صحافیوں کا اتصاب کریں پالیٹشنوں کو بھی چھوڑ دیں داری کو چھوڑ دیں لیکن خدارہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائیان نہ کرائیں ہماری گداری ہے ناظرین نیب بھی مترک ہو چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپس پارٹی دونوں پر شکنجہ ٹائٹ کرنے لگا ہے ملک سے باہر فراد پر ہاتھ ڈالنا شروع ہو چکا ہے پچاس ارب کے فراد میں ملوث شخص کے حساسے منجمند کر رہا ہے نیب نے تین سالوں میں پانچ سو پچاس ارب روے کے پاس ریکاوری کیا اب کہا جا رہا ہے کہ شاید چیرمن نیب کو مجودہ حکومت دوبارہ ان کے ٹائم پیرنڈ میں جو ختم ہو رہی ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپوزیشن لیڈر کی مشاورت ضروری ہوگی کیا چیرمن نیب کو اگر حکومت تصیح دیتی ہے تو نیا انہی بہران ہوگا کہ ان کے قانون میں لکھا ہے کہ آپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم مل کے اس کا فیصلہ کریں گے ایک طرف وزیراعظم کی کامیابی ہیں دوسری طرف ان کے خلاف انہی کے لوگ ساتھشیں کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے سی پیک کے بارہ ارب ڈالر کے منصوبے تکمیل ہو چکے ہیں الحمدللہ چینی کمپنیوں نے الیکٹرونک گھاڑیوں کے منصوبے شروع کر دیئے ہیں پاکستان میں اور فیبر گھروں کی ٹکنالوجی بھی لے کر آ رہے ہیں وزیراعظم صاحب آپ مہنگائی کا خاتمہ بے رودگاری کا خاتمہ کرپشن کے خاتمے پر فوکس کریں اور جو جو بھی کرپشن کی رینج میں آتا ہے اسے نہ چھوڑیں سب سے پہلے صافیوں سے لے کے کوئی بھی ادارہ ہو ایسے شاندار خبروں کو پرموڑ کرنے کی بجائے جو وزیراعظم کے حق میں جاتے ہیں حکومت کے چھے کام ہیں کروانے کی بجائے خان صاحب کے مشیر میڈیا سے ہی علج رہے ہیں اور بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں نہ ہم بیس کروڑ کا وکیل کر سکتے ہیں نہ پانچ لاکھ لاکھ بندوں کا جلوس نکال سکتے ہیں لیکن پر امت آواز اور تحریر سے اپنا اعتجاج ضرور کر سکتے ہیں پہلے عدلیہ سے خلاف حراب کروائے گے فائد عیسیٰ کے خلاف کیس بنا گیا اب میڈیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں مزیراعظم کے ایڈوائزر نئی مردم شماری طریقے انصاف کا چانس بنا سکتی ہے سوال یہ ہے اب مردم شماری کا بھی انہوں نے شوشہ شوڑ دیا حان کے ودرہ کو بڑی امید ہے کہ اگر انہوں نے دوزار تئیس میں سے پہلے مردم شماری کروا لی تو نئے الیکشن اور ہلکہ بندی ہیں اسی کے تحت ہوں گی اور یہ اپنی مرضی سے منپسند ہلکہ بندیہ بنا لیں گے اور اس میں ہان دوبارہ وزیراعظم بن سکتا ہے میری نظر میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اگر یہ دو سال آنے والے وزیراعظم پاکستان نے مہنگائی پر قابو پالیا بجلی پٹور گیس کی قیمتوں میں کمی کر لی عام آدمیوں کے لیے تعلیم صحب اور روزگر دے دیا تو پھر اگلی الیکشن بنے گا ورنہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا ناظرم نے کہا جارہا کہ ان کے نئے بردم شماری جالی ووٹوں کا خاتمہ ہو جائے گا حکومت کا موقف ہے اور تب ہی پیپلز پارٹی اور نون لیک کی چیہیں نکلیں گی جالی ووٹوں کا خاتمہ ضرور کریں لیکن سب آئین اور قانون میں رہ کے وزیراعظم صاحب آپ کو آپ کے لوگ جو داروں سے لڑا رہے ہیں ان سے اجتناب کریں وہ آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں پاکستان کے پاکستان کو ووٹ کا ہر حال میں حق دیں الیکشن اصلاحات ہر حال میں لائیں اس میں اپوزشن رکابر ڈالے گی لیکن ڈٹھے رہیں صافیوں کو یا ججوں کو یا جنرلوں کو کوئی بھی دارے کو معاف نہ کریں جو قانون سے وائلیشن کرتا ہے اختیارہ سے تجاوز کرتا ہے لیکن نہ حق زبان بندی فریڈم او پریس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ناظرین اپنے ارد کی خوشیوب کا خیال رکھیں تمام حالات آپ کے سامنے رکھیں پاکستان زندہ بات